بی سی بارہ ملہ ڈاکٹر سعید سیرش ازگر نے بھی خصوصی طور پر موجود رہکت جسمانی طور پر موزور افراد میں اسی کے قریب سکوٹی فرام کی انہوں نے سماجی فلاں و بہبول کے افسران کو خدایت دی کہ وہ انہیں ہیلمٹ فرام کریں اس دران لوگوں نے حکومت کی ایسی سخولیت پر خوشی جتائی اور حکومت کا شکریہ ادا کیا ہمارا جو پروگرام تھا وہ ڈسٹریبیشن آف سکوٹیز ہیں یہ ہمارے سپیشلی ایبل لوگ جو ہیں بارہ ملہ میں انہوں نے کافی دیر سے فرامز مرے گئے تھے اور اس سال ہماری سب سے زیادہ نمبر آف سکوٹیز جو ہیں ان سپیشلی ایبل لوگوں کے لیے آئی ہیں 21 already distribute کر چکے تھے اسی سال اور 60 ہمیں اور یہ آئی ہیں اور اس کے ہمیں آج distribution کی 60 جو ہماری سپیشلی ایبل لوگ ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا ان کو کہ کتنا important ہے اس کے لیے training کرنا اور ہماری تحصیل پر اس کی training بھی دی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو باقی ایشیوز ہیں ڈسیبل لوگوں کے سپیشلی ایبل لوگوں کے ان کو بھی discuss کیا گیا اور ان کی associations جو ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ جو جو ان کو ایشیوز آ رہے ہیں ان کو ہم جو district level پر resolve کر سکتے ہیں تو اس کو بھی نوٹ کیا گیا اور ان کو بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ self employment کی بہت ساری schemes ہیں جو government of jen کے government of india چلا رہی ہے چاہے وہ mission youth میں ہو اور یہاں باقی ہمارے social welfare department سے concerning schemes ہوں اس کے بارے میں بھی ان کو information دی گئی اور ہمیں بھی ایک proper feedback ملا کہ کس طرح ضروری ہے ان کے ساتھ ایک regular meetings وغیرہ کرنا ہم بہت شکر گزارے اس گورنمنٹ کے 2022 میں بہت ہی اچھی شروعات ڈسیبل لوگوں کے لیے خاص کر جو ڈسیبل ڈانگوں سے ہے ان کو 90% ڈانگ واپس ملتی ہے ان سکوٹیوں سے میں آگے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں گورنمنٹ سے جو بھی ڈسیبل لوگ ہیں ان کو سب لوگوں کو یہ سکوٹی ملنی چاہے کیونکہ وہ ہر جگہ پوچھ سکے اپنی اپنی ڈانگ وہ گوا چکے ہیں مگر یہ ٹانگ ملتی ہے ان کو سکوٹی جو ملتی ہے ان کو اپنی ٹانگ واپس مل جاتی ہے ملتی ہے